بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے ان بی ٹیلی مینی میں ایک آنٹ کھولا تھا آن لائن اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ ہم نے کوریئر کے ذریعے ہی ہم اپنا سامان مانگائیں گے اپنا ای ٹی ایم کارڈ مانگائیں گے تو چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ کوریئر آنے میں کیا کیا پورسز ہوتے ہیں کس طرح کوریئر آتا ہے کوریئر آپ سے کیا بات کرتے ہیں آپ کو کیا جواب ان کو دینا ہے چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں کوریئر والی کیا کیا بات کرتے ہیں جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے کس طرح بات کیا میں نے آرامیکس کے کمپیٹر کے ذریعے مجھے بات کی گئی سب سے پہلے میسج آئے مجھے دو دن بعد ہی میسج آئے گئے میں نے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد کیا آپ کا سیپ نٹ سے یار ہے اور آپ پیل انگلیش میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ عربی میں اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اپنا کرنٹ لوکیشن بھیجے میں نے اپنا کرنٹ لوکیشن ان کو بھیجا کرنٹ لوکیشن بھیجنے کے بعد انہوں نے ہم سے بولا کہ اپنا بیلڈنگ نمبر بھیجے تو پھر میں نے اپنی بیلڈنگ نمبر بھیجا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میرا کانٹیک نمبر یا آفیس نمبر بھیجے تو میں نے ان کو اپنا کانٹیک نمبر دیا کانٹیک نمبر دینے کے بعد وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کی آپ سمان اپنا ڈیویٹ کارڈ ویزا کارڈ کب لینا چاہتے ہیں کر لینا چاہتے ہیں پرسولین انہوں نے ایک تاریخ ہمیں دیئے چھے دن ہمیں دیا تو ہم نے چھے دن میں اپنا ایک دن سلکشن کر لیا ہم نے پہلے دن سلکشن کر لیا کہ ہم کو اس تاریخ میں پہلے دن میں چاہیے انہوں نے پھر ہم سے پوچھا ٹائمنگ کیا چاہیے آپ کو تو ہم نے ان کو انہوں نے ٹائمنگ دیا 1 بجے دن سے لے کے 6 بجے شام تک اور دوسرے نمبر دیا ہے صبح آٹھ بجے سے لے کے دن ایک بجے تک تو ہم نے سیلکشن کی صبح والا صبح آٹھ بجے سے لے کے ایک بجے تک دن میں ہم فیری رہتے ہیں تو انہوں نے پھر ہمیں میسے دیا ٹائنگ کی اور آپ کا سمان آپ تک پہنچ جائے گا کل تک تو پھر بعد میں ہم کو پھر RMX اسٹاپ کے طرف سے جو کوریر بوائے کے طرف سے فون آیا کہ آپ کا سمان لے کے ہم آگئے ہیں تو آپ اپنا کرنٹ لوکیشن ایک بار ہمیں بھیج دیں تو پھر ہم نے وہ کرنٹ لوکیشن اس کوریر بوائے کو بھیجا کوریر بوائے پھر دو گھنٹے کے اندر لے کے میرے پاس میرا سمان پہنچ گیا تو یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کے بعد جلیے ہم اپنے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوسری ویڈیو کے ہمارے کارڈ میں کیا کیا ملا کس طرح ہمارے پاس آیا تو بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اپنا ایک آنٹ کھول سکتے ہیں اور میں اس میں فیر سے ایک بار لنک دے دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپسن میں کہ آپ کس طرح انب میں اپنے ایک آنٹ کھولیں انب کے طرف سے ریسیب ہوئے ہم کو یہ تو ماشاء اللہ کتنی آسانی طریقے سے ہمارے روم پہ اور سب سے اچھی بات مزے کے بعد اس میں ایک روپیا فیس نہیں لی گئی ہم سے اور ہمارا ایٹی ایم کارڈ ڈیویٹ کارڈ ہم کو مل گئے چلیس کچھ کا نیت کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہم کو ملا ہے دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں پیپر وغیرہ ہے اس پر نام وغیرہ ہے میرا ماشاء اللہ یہ میرا انب کا ویزا کارڈ ہے تو اس پر میرا نام وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اور اس کے بعد ہمیں جبتے ہیں دیکھتے سی نمبر ساری چیزیں ہیں تو ماشاء اللہ یہ بہت ہی آسان ہی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آسان طریقے سے ہم کو ہمارا این بی کا اور تیلی منی کا ہمارا ویزا کارڈ ہم کو مل گیا تو آپ کو ارمس کے طرف سے کیا باتیں کرنے ہی میں نے وہ چیز آپ کو بتائے کہ آپ کو کیا بات کرنے آپ کو ایٹیم کارڈ ریسیب کرنے کے لیے اگر آپ بھی اپنا ایک آنڈ کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں لنک دیسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپنا ایک آنڈ کھل سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا بات کرنے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں کہ ہم کو ارمس والے سے کیا بات کرنی ہے اور آپ کے روم پہ آپ کا کارڈ آپ کو ہاتھ میں دے دی جائے گا اس سے ماشاء اللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فیری میں ایک روپیہ نہیں لگا ہے ہم پہ ایک روپیہ فیس نہیں دینا پڑا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو فلیس لائک کیجئے اور اپنے فرینڈوں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے کیونکہ کسی کا کچھ بھلا ہو جائے